اسلام علیکم جی اس سے پہلے میں تبخیر میدہ کے ٹوپک کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک اپنا ویڈیو لیکچر پورا ریکارڈ جو ہے وہ کر چکی ہوں آپ لوگ وہ بھی ڈسکریپشن باکس کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تبخیر میدہ اصل میں کیا ہے تبخیر میدہ جو ہے اگر تجدید طبقے داعت ہم دیکھیں تو تبخیر میدہ جو ہے وہ کوئی بھی در حقیقت مرض نہیں ہے بلکہ یہ کسی مرض کی ایک علامت ہے اور جیسا کہ میں پہلے بھی اکثر جمعوں پہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو چیز علامت ہوتی ہے اور کسی مرض کی علامت ہوتی ہے اور حقیقت میں وہ مرض نہیں ہوتی تو ایسے ہی صورت میں جو علاج ہے وہ اس مرض کا کیا جاتا ہے نہ کہ علامت کا ٹھیک ہے جی تو بلکل ایسے ہی تبخیر میدہ جو ہے وہ در حقیقت میں کوئی مرض نہیں ہے بلکہ مرض کی علامت ہے جو کہ کسی بھی عوض میں تیزی سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کو مرض کا نام دیکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی مریض بنا دیا جاتا ہے اور انسانوں کے اندر اس وہم کو پیدا کرنے کے بعد عدویہ ساز جو کمپنی ہیں انہوں نے کربون ڈالر جو ہے وہ اس سے کمائے ہیں تو افسوس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کہنی پڑتی ہے تو بات جو ہے وہ بہت سادہ سی اور بہت سمپل سی ہے کہ یہ ایک خمیری علامت ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو علاج ہے صرف میدے کے اندر موجود خمیر کو ختم کر دینا ہے جس کے لیے میری نظر میں غزہ سے بہترین جو ہے وہ کوئی بھی علاج نہیں ہے کسی قسم کی سٹمک کی میڈیسنز کی اور ایلوپیتک میڈیسنز کی کسی بھی قسم کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی الحمدللہ اور اللہ رب العزت کے حکم سے غزہ سے جو ہے وہ مریض کو شفا ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں تبخیر مدہ کے جو مریض ہوتے ہیں یعنی جن کو یہ علامات پائی جا رہی ہوتی ہیں جن کے میدے کے اندر جو ہے وہ خمیر موجود ہوتا ہے اس کے لیے آپ لوگ کے ساتھ غزہی علاج جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہوں میں ہوں آپ کی میزبان طبیبہ نیدہ صحابیر فرام لاہور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن کو پرائس کر لیجئے تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہیں تو جن بھی لوگوں کو میدے کے اندر تبخیر یعنی خمیر ہوتا ہے اور تبخیر بننے کا پرابلم ہوتا ہے ان کا غزہی علاج کچھ اس طریقے پر ہوگا کہ وہ ناشتے میں بیسن کا یا انڈوں کا دیسی گھی والا حلوہ جو ہے وہ کھایا کریں اور اگر ان کو روٹی وغیرہ بھی کھانی ہے تو وہ بیسن کی روٹی ہی استعمال کریں دوپہر اور شام میں بیسن مکعی یا باجرے کی روٹی کھا سکتے ہیں ساتھ میں جو ہے وہ انڈوں کا یا گوشت کا سالن استعمال کر سکتے ہیں ایسے تمام تر مریضوں کے لیے گوشت اور پروٹین اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہترین علاج ہوتی ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی ایک کہوہ کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اناب لے لینے ہے تین عدد پودینہ کو ہی ایک گرام کلونجی جو ہے وہ بھی ایک گرام اجوائن دیسی جو ہے وہ ایک گرام چار انگریڈینٹس ہو گئے ان تمام کو آپ نے تین کپ پانی کے اندر ڈالنا ہے ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے اور جب وہ پانی ایک کپ رہ جائے تو اس کو استعمال کر لینا ہے مریض نے اس کعوے کو ہر کھانے کے بعد چھو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور جو اس کا پرہیز ہے اس نے چاول سے گندم سے میدے سے اور بیکری کی جتنی بھی مصنوعات ہوتی ہیں تمام درجہ بیکری آئٹمز ان سے اس نے پرہیز کرنا ہے جو عام بناسپتی اور ڈالڈا گھی ہوتا ہے اس کو اس نے وائٹ کرنا ہے بہت میٹھی جو گزائیں ہوتی ہیں وہ تقریباً تمام قسم کی گزائیں اس کو بند کر دینا ہے اور جتنی بھی کاربو ہائٹریٹس والی اور گلوٹن والی گزائیں ہیں وہ بھی اس نے استعمال نہیں کرنی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں لسی دہی وغیرہ اور تمام در قسم کی جو مٹھائیاں ہیں حلوہ جات ہیں سویٹ ڈیشز ہیں ان کو بھی اس نے سٹاپ کر دینا ہے اور یہ اس کا تمام کا تمام جو ہے وہ گزائی علاج ہوگا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہر کھانے کے بعد تقریباً جو ہے وہ اس نے واک وغیرہ کرنی ہے رات میں بھی چہل قدمی کرنی ہے چار سو سے چھے سو قدم تک پیدل چلنے کی اپنی جو ہے وہ روٹین بنانی ہے عادت بنانی ہے انشاءاللہ کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بولنا دعوی میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ